السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو لیزر پرنٹر کی فیوزر اسمبلی اوپن کرنے کا میتھر بتاؤں گا جو کہ نہایت ہی آسان ہے یہ ہمارے پاس ایک لیزر پرنٹر ہے تو ہم نے اس کی فیوزر اسمبلی جو ہے وہ اوپن کرنی ہے اس کی کئی ریزن ہو سکتی ہیں جن میں پہلی ریزن یہ ہے کہ پیپر جیم ہو جاتا ہے فیوزر میں اس کو ریموو کرنے کے لیے ہم اس کی فیوزر کو صاف کرتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں اس کے علاوہ دوسری ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی سلیو ڈیمج ہو گئی ہو تو سلیو کو ریپلیس کرنے کے لیے بھی ہمیں فیوزر اسمبلی اوپن کرتی پڑتی ہے یہ آپ کے سامنے پرنٹر ہے بیک سے پیچھے سے ہم نے اس کو کھولنا ہے اور تیسرا ایرر یہ ہے کہ ہم اس کا پریشر رولر اگر ہم نے چیز کرنا ہے فیوزر کا تو ہمیں یہ فیوزر اوپن کرنی پڑے گی یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہاں میں سکیو ڈرائیور سے اس کے سکیو اوپن کر رہا ہوں یہ دیکھیں آرام سے اس کے سکیو جو ہیں وہ ہم نے اوپن کرنے ہے بیک سے ہم اس کا بیک کور جو ہے وہ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ میں اس کا جو بیک کور ہے وہ ہو رہا ہوں اس کے لئے اس کا سائیڈ کور اوپن کرنا پڑے گا جو کہ ہم نے اوپن کر لیا ہے یہ دیکھیں فیوزر اسیمبلی جو ہے وہ پرنٹر کا ایک بہت ہی اہم پارٹ ہے جو کہ ٹونر کی سیائی کو برن کرنے کے لئے یا سکانے کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ ہم جو اس کا پارٹ ہو رہے ہیں یہ اس کے اندر پیج کے ان آؤٹ کے جو سینسر ہیں اوزر سے وہ لگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے تو سکیو ہے جو کہ سکیو ڈرائیور سے ہم نے کھول لیا ہے اس کے نیچے ان کی وائرز ہیں اس میں جو مین وائر ہے وہ اس کے ہیٹر کی ہے جو کہ فیوزر اسیمبلی کے اندر ہی لگا ہوتا ہے یہ اب ہم اس کو آرام سے کھول لیں گے سکیو ڈرائیور کی مدد سے یہ دیکھیں باقی جو دو جیک اس کے ہیں وہ بھی ہم نے اوپر کار لینے ہیں اور اس کے دو سکیو ہیں ان کو بھی ہم نے کھول لینا ہے یہ دیکھیں کتنے آرام سے ہم اس کو کھول رہے ہیں لیفٹ اور رائٹ پہ ایک سکرو لگا ہوا ہے ان کو ہم نے کھول لینا ہے یہ ہماری فیوزر جو ہے وہ اوپن ہو گئی ہے اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے ہم نے فیوزر جو ہے وہ باہر نکال لی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ٹسٹ بھی ہے وہ ہم اسی بھی کپڑے کی مدد سے ساف کر دیں گے یہ فیوزر پارٹ ہے اس کے اندر اس کی سلیو پریشر رولر اور کیٹر ہوتا ہے جو کہ پرنٹنگ میں کام آتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سلیو نظر آ رہی ہے اس کے اندر یہ آپ کے سامنے ہے ایدھر گیرز لگے ہوئے ہیں اس کے جو کہ پریشر رولر کو فروٹیٹ کراتے ہیں اور یہ اس کے سینسر ہیں ہم کئی دفعہ اس کے سینسر جو ہیں وہ بھی ڈسٹی ہو جائیں تو ہم کو کلین کرنا ہو تو پھر بھی ہمیں یہ فیوزر اسیمبلی کھولنی پڑتی ہے یہ دیکھیں ہم نے کتنی آسانی سے فیوزر کو کھول لیا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو فیکٹس بتائیں ہیں یہ ہم اس کیوزر اسیمبلی کو کھولنے سے رموک کر سکتے ہیں اب میں اس کو دوبارہ باندھ کرنے لگا ہوں جو آئیڈیا تھا بہت ہی آسانی سے کھولنے والا وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اسی طرح ہم جن سٹیپ سے ہم نے ان کو کھولا ہے اسی اسی سٹیپ کی مدد سے میں ان کو باندھ کر دوں گا یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں اسی طرح پھر اس کے جو سکرو ہیں وہ میں ٹائٹ کر دوں گا آپ نے جو بھی پارڈ کھولنا ہے اس کے سکرو اور اس کے سٹیپ جو ہیں وہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو کون سے سٹیپ سے کھولا ہے اور کون سے اس کے سکرو ہیں جو کا میں نے اب باندھ کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کا فیوزر پارٹ جو ہے آپ باندھ کر لیا ہے اس کے بعد اس کے جو سینسر ہیں پیج کے ان آؤٹ والے اس کی جو بارڈی ہے وہ ہم ادھر فکس کر دیں گے اور اس کے بھی سکروز ہیں وہ ہم لگا دیں گے یہ دیکھیں بڑے آرام سے یہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی یہ دیکھیں چوزر پارٹ ٹرنٹر کا بہت ہی اہم حصہ ہے اور جو بھی کوئی بھی اس کو کھولتا ہے اسے اس کی پوری ناوہاو ہونی چاہیے یہ دیکھیں اب میں نے اس کا بے کور بھی لگا دیا ہے اور اس کے بھی جو سکروز ہیں وہ میں باندھ کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس کو بھی باندھ کر دوں گا اور یہ میں نے پرنٹر کو باندھ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا پرنٹر ریڈی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو کانلی اس کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کر دیں شکریہ موسیقی